بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بہت اچھا رکھے اور خوش رکھے میں ہوں سمینہ جلیل پرگرام لذت کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہوں گے اپنے پرگرام میں اور سب کے لیے بہت سارا دھیر سارا پیار میری پوری ٹیم کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو بہت اچھا رکھے جی جناب ہمیشہ اچھا رہنے کی خوش رہنے کی اور صحت مند رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے اور ایک دوسری کے لیے دعا کریں اس میں کیونکہ کوئی ہماری کوئی افرٹ نہیں ہوتی اور یہ کہ دل سے آپ مانگیں خلوص سے مانگیں تاکہ دوسرے کو اس کا فائدہ پہنچ سکیں اپنے لیے مانگیں اپنی آقبت کے لیے مانگیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے خود بھی فیل ہو رہا تھا کہ ہم صرف یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ مجھے یہ دے دیں مجھے یہ دے دیں میری نوکری میں بڑھ کر ڈال دیں یا میری تنخواہ بڑھ جائے یا میری بچوں کے ساتھی ہو جائے لیکن ہم لوگ بہت کم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آقبت سمر جائے اللہ تعالیٰ ہماری آگے کی منزلیں آسان کریں کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور وہ اصل زندگی ہوگی ہماری اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے سوال جواب کرے گا اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ وہی آخرت کے زندگی ہے بارال میرا مقصد کسی کو بھی دارانا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے جو ہم سب کو اس سے گزرنا ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے ذہنوں میں یہی سوال رہتا ہے یا ہم لوگ یہی سوچ رہتے ہیں کہ جس کی آج ڈیتھ ہوئی یہی اس کو ہی جانا تھا اس دنیا سے اور کوئی نہیں جائے گا لیکن بارال سب کے لیے دعا کیا کریں اپنے لیے بھی دعا کیا کریں خوش رہا کریں خوش رہنا بھی بہت زیادہ ضروری زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ خوش رہتے ہیں تو آپ سب چیزوں کو پوزیٹیو لے کے چلتے ہیں نیگٹیویٹی نہیں آتی آپ کے مائن میں خوش رہیں گے پوزیٹیو رہیں گے آپ کی تمام چیزیں آسان ہو جائے گی کیونکہ خوش باشی سے جو ٹائم گزر جاتا ہے اس میں انرجی بھی آپ کی زیادہ ضائع نہیں ہوتی ورنہ آپ نراز ہوتے ہیں غصے میں ہوتے ہیں نیگٹیو ہوتے ہیں تو کیا ہوتا آپ کی انرجی لیول بھی بہت سلو ہو جاتا ہے تو خوش رہیں اس سے آپ کی انرجی لیول بہت بوسٹر اپ ہوتا ہے اور آپ بہت خوش رہتے ہیں ہمیشہ خوش رہا کریں میں ہمیشہ خوش رہتی ہوں اور ہمیشہ ہی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے سب سے ملنا چلنا کوئی آ جائے اس کا بھی آنا چلے لیکن بارال انسان ہے ہم لوگ کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے کبھی کبھی چیزیں بری بھی ہو جاتی ہیں اس میں ہم بہت زیادہ افسردہ بھی ہو جاتے ہیں بارال خیال رکھے گا آپ تمام لوگ اپنا جی جناب آج پر کہیں میں کیا زبدسی دو چیزیں بننے چاہ رہی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے کل آپ کو بتائیں تھا کہ کل ہم بنائیں گے بہت زبدسی شاہی رساول اب رساول کیا چیزیں رساول ہم بنائیں گے گنے کے رس سے اس کو آپ گنے کے رس کی کھیر بھی کہہ سکتے ہیں بہت بہترین بنتی ہے بہت اچھی بنتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو چینی ڈالنے کی زیرت نہیں پڑے گی کہ گنے کا رس آپ کو بتائیں بہت میٹھا ہوتا ہے ایک بات کا آپ دہان دیجئے گا کہ جب آپ گنے کا رس کی کھیر بنائیں گے یا شاہی رساول آپ بنائیں گے تو آپ ہرگز بھی یہ مت کیجئے گا کہ گنے کا رس جو ہے اس کے آپ نے دکھاؤ گنے کا رس بزار میں جو ملتا ہے اس میں ادرک اور لیمو کا رس بھی شامل کیا جاتا ہے وہ مت لیجئے گا آپ کو پرین والا لیجئے گا تاکہ آپ کی شاہی رساول بہتین مرے سردیوں کی بہتین رشے آپ رات میں بنا کر اگر آپ باہر بھی چھوڑ دیتے ہیں صبح میں آپ اس کھائیں گے تو بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی اور بہت ہی اچھی رہے گی بارہ لیکن یہ جو شگر پیشنٹ ہے وہ ہرگز بھی اس کو نہ کھائیں کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ متھاس ہوتی ہے یعنی گنے کا رس آپ دیکھیں اس کے اندر ہم بھی چینی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس سے خود متھاس بہت اچھی ہے دے گی تو کیسے بنیں گی اس کے علاوہ ہم بنائیں گے تواقیمہ کلیجی بنائیں گے وہ بھی بہتین بنے گی کیسے بنے گی یہ آپ دیکھیں گا اس کے علاوہ سیبروزو ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہمارے پاس بہت زبدی سے سیبروزو کے تکہ موجود ہیں لیک تکہ پیس جو کہ بہت سوفٹ پارٹ ہوتا ہے تو اس کا استعمال ہم کریں گے اور فرائے کر کے آپ کے سامنے سوف کریں گے بہترین ہوتی ہے کیونکہ آپ یہ لینے کے لیے جائیں اس کے فروزن آئٹم سے بہترین ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم بازار میں جاتے ہیں چیزیں آپ چکن لیتے ہیں کٹواتے ہیں بہت مکھیاں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خدا نہ خاصتہ آپ کی ہیلتھ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ فروزن آئٹم ہوتا ہے اور کیمیکل سے پاک ہوتا ہے ایم ایس ڈی سے پاک ہوتی ہیں تمام چیزیں تو ضرور سے بہت ساری ورائٹی ہے بہت سارے اس کے آپ دیکھتے ہیں فروزن چیزوں کا استعمال بھی ہم کرتے ہیں یہاں پر صرف تکہ فرائے کریں گے اور سرف کریں آپ دیکھیں کتنا آسان ہے یہ سارا کام جی جناب آجاتے ہیں اپنی ریسپی جو ہم بنانے جانے ہیں شاہی رساور اس کے لیے میں نے دودھ جو ہے یہاں پر گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھے دی ایک لیٹر دودھ تھا یہ ایک لیٹر دودھ تھا اس کو میں نے گرہ مرے گے کافی ریڈیوس ہو گئے اب میں کام پروں گی کہ اس کے اندر چاول جو بوائل کیے ہوئے ایک کپ میرے پاس ہے یعنی بوائل کرنے کے بعد ایک کپ ہے آدھا کپ سے تھوڑی سے زیادہ میں نے لیے تھے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو مکس کر کے تھوڑی سی دیر میں کوک کروں گی کہ چاول جو ہیں اچھے بوائل ہو جائے اب یہ چاول کون سے چاول ہے نورمل چاول ہم استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال کریں آپ جو گھر میں نورمل استعمال کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بارسمتی چاول سے اگر آپ کوئی بھی کھیر بناتے ہیں تو اس کا فلیور اور بھی بہت اچھا جاتا ہے چاول کو اچھا بھگوئی گا بھگونے کے بعد آپ نے اس کو بوائل کیا اتنا بوائل کریں کہ یہ خوب گل جائے لیکن بکو میشماش نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے تھوڑی سی دیر کے بعد یہ گھنے کا رس میرے پاس رکھا ہے تین کپ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد میں ڈالوں گے ابھی میں نہیں ڈالی تین کپ اس میں ہم گھنے کا رس ڈالیں گے اس کو اتنی دیر کو کریں گے کہ یہ ٹھک ہو جائے and that's it کتنی سمپل سی یہ چیز ہے اور اس موسم میں بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا صرف آپ کو گھنے کا رس جو ہے وہ ملنا چاہیے اور گھنے کا رس آپ یقین کریں یہ میں نے رات کو میں خالی بارہ ساڑھے بارہ بجے یہ میں لے کر آئی ہوں اب آپ سوچیں کہ کتنی دیر تک یہ مل سکتا ہے اور ایک ایسی جگہ سے لے کر ہوں جہاں دکان میں اندر گھنے کی مشین جو ہے وہ اندر رکھی ہوئی اور انہیں تاکہ مکھیوں سے چیزوں سے پاک رہے اور سب سے بہتی چیز ہے کہ جب بھی آپ جائیں یہ لینے کیلئے گھنے کر رہے اسے کہیں گھنہ چھیل کے دے چھیلنے سے گھنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا سافت ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کا کلر میں رات کو لے کر رہی ہوں لیکن پھر بھی ڈارک نہیں ہے بہت زیادہ ورنہ گھنے کا رس رکھے رکھے خراب ہو جاتا ہے اور اگر باہر پڑھا رہے گا اس کو فریش میں رکھے گا ورنہ کیا ہوتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے خراب ہوگا اور پھر آپ کے کھیر بھی ساری خراب ہوگی تو دھیان رکھی گا اس میں ہم چینی کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں اس کے علاوہ جو گھر کی بلائی ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اوپر شعب ڈال کے کھار سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کریم جو پاکٹ والی ہے اس کا استعمال کروں گی ساتھی اس کا جو گریٹ کامبینیشن میوچات کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بادام بادام اور ناریر یہ میرے پاس یہاں رکھا اس کو ہم گارنیشنگ میں یوز کریں گے اور آپ دیکھیں گے کتنے مزید کی زیودہ سی جھٹ پٹ سی بنے گی ہے آپ بنائیں گے ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے بھی کوئی اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے میں اس کو کوک کروں گی صرف اتنا کہ درہ چاول اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں چاول درہ مکس ہو جائیں پھر میں اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ آگرنے کا راست ٹھیک ہے تو ہماری بن جائے گی بہتنین سی شاہی رساور اس میں اور کوئی چیز آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دودھ کو ہامزید تھک کر لیجئے گا جیسے آپ دودھ کو آپ چاہتے ہیں کہ خوب گاڑا دودھ ہونا چاہیے تو آپ جیسے ایک ٹیٹر دودھ ہے اس کو آپ کم از کم ہاف انار پہلے اس کو آپ چھوڑ دیجئے گا تاکہ دودھ جو ہے گاڑا ہو جائے اس کے بعد آپ ہی دونوں چیزیں ایٹ کیجئے گا اسی میں یہ گاڑی ہو جائے گی آپ کو چینی بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تین کپ میرے پاس گننے کا رس ہے اور یہ میں اس میں شامل ہی اور گننے کا رس کچھ بھی ہو جائے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ والا میٹھا ہے اور یہ والا کھٹا ہے یا یہ والا کم میٹھا ہے جیسے آم ہم کھاتے ہیں کچھ آم ذرہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں یہ بالکل میٹھا ہی ہوتا ہے چلیں ہماری دوسری رسی پی ہے لیکن اس کو ہم بتائیں گے اسے زیادہ بولا جاتا ہے آپ کو ملے گا اینس کی طرح سے گرد کال کر کے سوال کا جواب دیجئے یا پھر آپ دیجئے ہمیں ٹیپلیٹ وان کے اوپر ایک چھوٹا سا بڑک جی بڑک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں یہاں پر ابھی بھی کھیر کے پاس ہی ہوں اچھا یہ دیکھیں تھوڑی سی کھیر میں تھکنس آنا شروع ہو گئی ہے اچھا میں بتاؤں کہ میں نے کیوں اس کو تھوڑا سا پکایا اس کی وجہ یہ ہے کہ چاول میں اگر معمولی سی بھی قصر ہوتی جب مٹھاس میں ہم اس میں شامل کر دیتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز چاول جہاں بہت مشکل سے گلپے تو تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اچھا سا مکس ہو جائے اس کے بعد آپ ڈالی گا اور اب میں شامل کروں گی اس میں یہ تین کپ میرے پاس ہے گنے کا رس اچھا اس کو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو پھر پکائیں گے پھر پکائیں گے اتنا کریں گے اب یہ دیکھیں کہ تھوڑا دبا خود ہی گاڑا ہو جائے گا اور اس کا کلر آپ دیکھیں گا بہت ہی خوبصورت سا اچھا سا کلر ہوگا اس کو میں ایک دفعہ چلا لوں اس میں ایک عبالہ جائے گا اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے تھنڈے سے برا دیکھیں تھوڑا سا سلو ہیٹ پہ کریں گے اور تاکہ یہ گاڑا ہو جائے گاڑا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اپنی آ جائیں گے دوسری ریسپی جو ہم نے آپ کو بتا کیے توا قیمہ کلی جی اب توا میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ بڑا سا توا ہمارے پاس ہے تو اس کو پورا کور کر لے گا اور ہماری خیز جو ہے وہ پراپر پک نہیں پائے گی لیکن آپ گھر میں اگر بنا رہے ہیں تو آپ کو توا پہ بنا لیجیے گا اور اگر توا پہ نہیں بنا رہے ہیں آپ نے پین میں بنایا ہے پتینی میں بنایا ہے آپ اس کو پھر توا پہ سرف کر دیجیے گا ایسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ سرونگ جو ہے نا زبیدرسی ہونا چاہیے تو اس کو تھوڑا سا اب میں سلو ہیٹ پر رکھ دیجی ٹھیک ہے اب یہ سا پکتا لگا آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی اس میں کیا کہ چیزیں اس میں ہے میرے پاس کیما گائی کا کیما میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں گائی کا کیما ہاف کے جی میرے پاس موجود ہے یہ ہے اس کے علاوہ مرگی کی کلی جی یعنی چکن کی کلی جی میرے پاس یہاں پہ موجود چکن لیور ہے یہ ہے 250 گرام سے آپ تھوڑا سا زیادہ لے لیجی گا جیسے تقریباً آپ نے لیے اس کو چھ ساتھ آپ پیس لیجی گا اس میں سے دل نکالنا چاہے نکال دیجے نہیں تو ساتھ ہی ڈال دیں کوئی اشیو نہیں ہے اس کو اچھا سے آپ نے واش کیا واش کرنے کے بعد ہم ڈالیں گے اب آجاتے ہیں کہ اس کی ریسپی کیا ہے اس کی لیے ہمیں چاہیے ہوگی پیاس یہ پیاس لے لیتے ایک بڑے سائز کی یہ دو میڈیم سائز کی پیاس اس کے علاوہ ادرک اور لہسن وان ٹیبل سپون ٹیمارٹر تین سے چار ادر ٹیمارٹر ہم نے دال لیے اور تھوڑا ساں ڈالوں گی میں اس میں تیل تیل یا پھر آپ پانی ڈالیں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں میں پانی ڈال دیتی ہوں تو کالر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بکل ٹھیک ٹھاک مزے میں آپ بتائیے آپ کیسی ہیں خیریت سے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ سے پہلی دفعہ آپ سے بات ہو رہی ہے اچھا اچھا چھا چلیں بہت 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 شکریہ جناب بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کی بہت ساری دعاوں کی ضرورت ہیں اور میں نے سوال کا جواب بھی دینا تھا جی جی بالکل دیجے جی اوکی جی دیجے اوکی اچھا 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 ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے آخر میں کہ اوکی نکلتا ہے کیا نکلتا ہے بارہ اور بتائیے کیا کہنا چاہیں گی ہمارے پرگرام کے لیے ہماری چیزوں کے لیے اور آپ کو چینجز کی لیے گہنا چاہتی ہیں وہ بھی آپ ضرور بتائیے گا ٹھیک ہے چالیں جی بہت شکریہ ہماری کالر نے ہمیں فرس ٹائم کال کی تھی بہت شکریہ آپ پہلی دفعہ کال کریں یا کسی بھی ٹائم آپ کال کرتے ہیں در دفعہ کال کریں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور آپ کی ہمیں کال کی بہت ضرورت ہوتی کیونکہ آپ کو کال کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے جناب آپ لوگوں کو ہمارا پرگرام جی ہے وہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی اس میں اوبال آگیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا سلو کر دیا ابھی پکتی رہی جتنی چھے پکے گی بہت اچھا سا کلر آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ کھیر جب بھی ہم بناتے ہیں جتنی زیادہ دیر تک وہ کھک ہوتی جاتی ٹیسٹ اس کا اتنا ہی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے کام کیا پیاس تھی ٹیماتر تھے ادرک لیسن کا پیس تھا یہ ڈال کے ایک کپ پانی ڈالا تھوڑے دے پکا لے دیں جب تھوڑا سا پک جائے گی تو میں اس میں ڈالوں گی یہ میرے پاس چوپ کیا ہوا ادرک لیسن ہے ٹھیک ہے یہ میں ڈالوں گی اس کے اندر چوپ کیا ہوا ادرک لیسن ڈالیں گے اس کے علاوہ کیمہ اچھا کیمہ اس میں آپ نے کیا کرنا تھوڑا سا آپ نے موٹا الگ رکھنا ہے بہت باری کیمہ کا استعمال منت کیجئے گا ورنہ آپ اس کا ٹیسٹ بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس موجود ہے تیمہ اس میں تھوڑا سی چکنائی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوگی اس کے علاوہ میرے پاس یہ تکہ مسالہ تکہ مسالہ ہے یہ ڈالیں گے ہم نمک مرش مسالے ڈال کے اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے جب یہ خوب اچھی طرح پک جائے گا جب ہم بھوننے پہ آئے گا جب ہم اس کو بھونیں گے تب ہم اس میں کلیجی کا استعمال کریں گے کیونکہ آپ کو بتائیں کلیجی جو ہم پکرے کی کلیجی لیتے ہیں وہ سلائٹلی ہارڈ ہو جاتی ہے لیکن کیا ہے کہ مرگی کی کلیجی جو ہوتی ہے وہ سوفٹ ہوتی ہے بچوں کو ضرور کھلایا کریں اس سے آپ بہت ہی اچھی چی ریسپی جو ہے وہ کلیئٹ کر سکتے جو میں نے آپ کو کافی دفعہ بتائی بھی ہے پیری چکن پیری چکن کی جو ریسپی ہے وہ اس سے آپ بنائی گا بہت اچھی بنائی گی کورو سے بات کریں گے اسلام علیکم ہلیو اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں آپ بیٹا ہیٹی برڈ دے ٹو یو آپا تینکیو تینکیو سو مج آپ نے اتنا نام نہیں بتائے کہ آپ کا پیارا سا نام کیا ہے جی میرا نام ہے سرزا آپا میری بیٹیاں بھی جو ہیں آپ کے لئے کیاپنگ کر رہی ہیں آرے واہ بہت سارا پیار بچے تو بہت انجوائے کردیں فرزا نام ہے آپ کا سرزا 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 بہت پیارا سرزا بہت دفرنس نام ہے کیا مطلب آپ کے مطلب سرزا سرزا بہت سرزا بہت پسند اور میں آپ کا شو بہت شوق سے بیکھتی ہوں آپ کی ریسیبیز بہت اچھی ہوتی ہیں آپ ٹرائے کرتے ہیں ریسیبیز کو میرا لاہور چکر لگا اور میں آپ کے فیسیبل میں آئی تھی اچھا تو آپ وہاں کیوں ہم سے ملقات نہیں یہاں پہ چھا دی تھی تو میں آئی تھی تو اچھا دنوں تھا آپ فیسیبل اچھا تو آپ فیسیبل میں نہیں ملقات اچھا آپ نے سوال کا جواب تو دی نہیں ابھی تک میخواہ سے اوکی ہے دنیا میں جو زیادہ ورز بولا جاتا ہے خیال نہیں جائے کریں پکا بتانا ہے آپ جس کو بھی کچھ انگلیز یا چائنیز بھی ہیں چائنیز کچھ نے کہنا آتا تو آگے اوکی ہی بولتے بہت شکریہ آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا آپ تمام لوگ جلدی لی فٹا فٹ اتنا سان سوال سوال کا جواب دی جی آپ کو ملے گا اینکس کی طرف سے بہت اچھا سا یہ آو واو پیزا میکر جن لوگو پیزا بنانے کا شوق ہے تو اینکس کا پیزا بہترین ہے سوال کا جواب کال کر بھی دے سکتے یا پھر آپ ٹیپلیٹ وان کے اوپر بھی ہمیں کال کر سکتے تین کی سو مچ فور کال اچھا جی یہ رہا ہے آل مونس ہو چکے آمی کیا کروں گی اس کے اندر باقی انگیرین ڈالوں جس سب سے پہلے میں شامل کروں گی یہ سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گی اس میں چیزیں ہاف کے جی میرے پاس یہ ٹیمہ ہے اس میں ڈالیں گے کرش کیا ہوا ہم لہسن ڈالیں گے کرش کیا ہوا عدرق ڈالیں گے اور ایک بریک لے لیں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سوال کا جواب دیجئے گا آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینا ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والا لفظ کونس ہے چھو پہ اٹ وان کپر یا سوال کا جواب دیجئے یا پھر آپ ہمیں sms کھر صوری کال کر بھی دے سکتے ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے تو بتائیں گے کون کون سوال سوال کریں گے ایک بریک کے بعد ہم واپس آج چکے اور آپ دیکھ رہے ہمارا پرگرم اور یہ پر بن بہت ہی بہت ضروردسی توا کیمہ کلے جی جی تب بہت نہیں لیکن کڑھائی میں بنا رہے تب بس کو سرف کریں گے اور ساتھ ہی بن رہی شاہی رساوت وہ تیار ہو رہی ہے پر ٹھکنس اس میں آنا شروع ہو گئی کیمہ میں میں چیزیں شامل کی کیمہ شامل کر دیا کیمہ سلائٹلی موٹا ہونا چاہیے جو میں اس میں ڈال دی اب باری آتی کہ اس میں باقی کے انگیرین ایڈ کریں دو ٹیبل سپون مرچیں میں ہم مرچیں کٹی ہوئی لال مرچیں آپ کتنا سپائسی پسند کرتے لیکن تقریبا میں ٹو ٹیسپون بھر اس میں شامل کریں نمک ڈال ڈال زائکے مطابق لیکن تقریبا اس میں ڈال ڈال ٹی سپون ٹی ٹی چلا گیا اور ساتھ ہی اس میں اس پسند میکس لیکن اس کو ٹی میکس کر لیتے پانی آلیڑی ہے پانی آلیڑی ہے اس کو اگر کر دیتی ہوں دی کو اتنی دیر کریں گے ایک کولر ہے ان سے بات کریں اسلام علیکم سمینا آپ ملی سپ و ٹیک 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 تیک زرناک کیسی ہیں آپ خیریہ سے ہیں میں ٹھیک ہوں تھانکیو ایسے ہی اچھے اچھے کھانے بناتی رہی ہے اچھے پریزنٹیشنز کے ساتھ اور اچھے اچھے پلیٹرز کے ساتھ اور ہمیں ایسے ہی لطف اندوز کریے اوہ واو آپ نے بڑی گاڑی اٹھ دو بڑی ہے سر بہت شکریہ آپ کی سالگیرہ کے لیے نا چالے تینکی سو مچ اور ماشاءاللہ سے آپ کا گفت مجھے مل چکا ہے میں گھر جا کے بہت انجوائے کروں گا اس کے تینکی سو مچ اور اسی طرح سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام لوگوں کا اچھا ساتھ رہے بہت شکریہ زرناک بہت شکریہ زرناک بہت شکریہ زرناک زرناک کا بہت شکریہ کہ زرناک کی اور ہماری ماشاءاللہ سے ہم لوگ کہیں بھی جمع ہو جاتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے ویسے ہم فسٹوز میں جاتے ہیں کام کا برڈن ضرور ہوتا ہے لیکن آپ یقین کرے ہیں ہماری پوری ٹیم مل کے ہم سب لوگ مل کے بہت انجوائے کرتے ہیں بہت مزے کرتے ہیں اور خاصت سے جا پہ زرناک اور رضا ہوتی ہے تو بہت مزہ آتا ہے انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بہت اچھا رکھے خوش رکھے ہیں ہم لوگ آپ اس سے مل کر اسی طرح محبت کے ساتھ رہے ہیں اور چینل کے ساتھ بہت اچھے اور سنسر ہیں جی جناب کیونکہ یہاں سے ہمیں بہت محبتیں ملتی ہیں کیونکہ اس جگہ پہ ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر ان تمام چینل والوں کا ہاتھ ہے اور ظاہر ہے میری پوری ٹیم ہے میرے سارے کے سارے مطلب جتنے بھی دریکٹر ہیں جس میں کے وقار بھی ہیں سالک تھے عمران تھے اس کے علاوہ سلیمان ہے اور سب سے بیٹی بات جو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس الطاف موجود ہیں الطاف ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا وش کیا اور ہماری پوری ٹیم ہے سباہ ہے اس میں جو بہت محنت کرتی ہیں میرے کامرامین ہے جو میں سامنے ہیں جنگی اگر میں نام اگر فردن فردن نہیں لے سکتی تو پلیز برامت مانی گا لیکن اتنا اچھا ماشاءاللہ یہاں کا محول ہے ہم سب لوگ بہت ریلاکس رہتے ہیں بہت مزہ ہمیں یہاں پر آتا ہے اور کام تو ظاہرے ہوتے ہی ہے کام کو اگر ہم بردن سمجھ کے کرنے لگیں گے تو در اصلا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ہم کام کو بہت انجوائے کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے آپ تمام لوگ بھی کام کو انجوائے کیا کیجئے ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ دیکھیں اب آپ نے دیکھا اتنی کوئی کریمی اتنی کوئی زبردر سی یہ شاہی رساول جو ہے وہ بننے جاری ہے اچھا اگر آپ اس کو خالی گنے کے رسے بنائیں گے تو اس کا کلر اور ڈاک سائے گا لیکن دودھ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ میں زافہ بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر دودھ آپ نہیں ڈالنا چاہتے مجھے یاد ہے میرے بشپن میں یہ میری والدہ بنائے کرتی تھی اور کیا ہوتا تھا کہ یہ صرف وہ گنے کے رسے بناتی تھی اور اس کے بعد پھر کیا کرتی تھی کہ صبح اس میں دودھ ڈال کے ہم رکھاتے تھے بہت انچوائے کریں بارل ایک بریک کا ٹائم آگیا پھر ہم آپ سے دوبارہ سے سوال کریں گے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کون سا لفظ بولا جاتا ہے بہت ہی کومن سا لفظ ہے جب آپ سنیں گے تو بہت حیران رہنگی لیکن اگر صحیح جواب دے دیں گے تو آپ کو ملے گا اینس کی طرح سے بہت ہی اچھا سا یہ پیزا میکر ٹرپلیٹ وان پہ یا پھر کول کر کے سوال کا جواب دیجئے ایک چھوٹا سا بریک جی بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہماری کھیت ٹھک ہو گئی وہ میں آپ کو بھی چیک کر آتی ہوں ساتھ ہی یہ بھی ہمارا تیار ہو گیا اور کیمہ کیمہ گل گیا اب باری آتی ہے کہ اس میں ہم ڈالیں گے جناب یہ کلیجی بہت ہی بہترین سوفٹ رہ گی ہے اس کو بس اسی میں ہم کوک کریں گے یہ کلیجی جو ہے بہترین سی گل جائے گی کیونکہ اس کو آپ کو بتائے کوئی ٹائم نہیں لگتا یہ بہترین ریسپی ہے اسی وقت میں کچھ تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں چاٹ کا مسالہ تقریباً 1 ٹی سپون اور اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں ہری میرش ہری میرش لے لیتے ہیں اور اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہ بہت ہی مزودار سی بن جائے گی ریسپی تو تھوڑا سا ہم اس میں باری باری ٹھیک ہے کولر ہے ان سے بات بھی کر دیں اچھا میں کام کرتی ہوں کہ میرے پاس سبروزو موجود ہے تو اس کے زبردست سے لیکٹ پیس مالے جو تککے ہوتے ہیں وہ موجود ہے تو کیوں رہے میں اس کو بھی فرائر کرنا شروع کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی جھٹ پر سے بننے والی چیز ہے میں یہاں پر ڈالتی ہوں اویل ٹھیک ہے اویل ڈال دیا یہ میرے پاس سیزر موجود ہے اور ساتھی تینہ چیزوں کو میں کر رہی ہے اور یہ میرے پاس سبروزو کا زبدست سا لیکٹ پیس تککہ ہے اس کو میں نکالتی ہوں اور کولر سے بات کر رہا اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہے آپ میں بکل ٹھیک تھا بہت مزیم ہے آپ کیسی ہے آپ نے مجھے بچھا نا میں نے ارے روز آپ کی سیلپیٹ بناتی ہوں اوہ ریدا 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 ہے ریدا ہے اسلام علیکم لوگ ایک اگر میں بچے بات کر رہے ہیں ریدا میں نے کہا آپ پہچانے ہی نہیں پہچانے ہا جس اشی ہوا اس نے آواز نہیں اوہ آز نا آپ پہچانے ہی نہیں پہچانے ہی ریدا میں آپ کو نہیں پہچانے ہی ریدا میری ہی نہیں پہچانے ہی میکنے راڈ سیلپیٹ بناتی Ne بلکل ریدا جاں ہوتی رہا ہمیں ہمیں ضرورت ہی نہیں پہتی کسی بھی قسم کے کی کیمرا کی ماشاءاللہ سے ریدا اتنا انجوائی کر رہتی ہیں بہت مجھے آتا ہے ان کے ساتھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آمین آمین بلکل جناب اسی طرح سے ہمیشہ ساتھ رہے اور بہت انجوائی ابھی آپ دیکھے گا ابھی دیکھے گا میری تیم نے کتنا اچھا سا کیک مگا کے رکھا ہوئے میرے لیے رکھے گا میرے لیے رکھے گا بلکل ٹھیک ہے جناب ڈن ہو گیا بہت شکریہ بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا اور جناب اچھا جی بریک بلکل لیں گے اچھا یہ سبروزر کا تکہ جو ہے میں نے فرائے کر لیا ہے اس کو میں کرن کرتی ہوں یہاں پر آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا زبدستا ہمارا یہ بھی تیار ہو گیا اس کو میں نکالوں گی سرف کروں گی اور اس سبروزر کے تکے کی تو سیاہی بات ہے آپ یہیں کہ یہ بہتین کالٹی ہے سب سے بڑی بات ہے فریزر میں آپ رکھیں نکالیں اور فائے کریں اور سرف کر دیں یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر ہے آپ کو کوئی محنتی ضرورت نہیں نہ مسالہ لگانا نہ کچھ بہتین اس کا کلر آگیا ہے اس کو میں نکالوں گی سرف کروں گی اس کو نکالوں گی سرف کروں گی اور پھر کھیر کو بھی نکالیں گے اور ہم سرف کریں گے ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں لیکن سوال کے جواب پریز جلیلی جیجے کہ ہمارے سوال آج کا یہ تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا کون سال اگل ایک چھوٹے فر پر توا قیمہ کلیجی اج ساگائے کا قیمہ اتھا کلو مرغی کی کلیجی دو سے پچاس گرام باریک کٹی پیاس دو عدد باریک کٹی اترک لہسن ڈیڑھ کھانے کا چمچہ پٹی ڈال میرچ ایک کھانے کا چمچہ پس اترک لہسن ایک کھانے کا چمچہ ابلے کٹے ٹیمارٹر چار سے پانچ عدد مکھن دو کھانے کی چمچے باریک کٹا ہرا دنیا آدھا کپ باریک کٹی ہری مرچ تین سے چار عدد دکہ مسالہ دو کھانے کی چمچے پیاس کیوبز ایک عدد کٹی ہری مرچ تین سے چار عدد گھی تین چوتھائی کپ باریک کٹی اترک ہس پہ ضرورت چاٹ مسالہ ہس پہ ضرورت نمک ہس پہ ضرورت ترکیب دوے پر گھی پیاس ٹیمارٹر کٹی اترک لہسن پس اترک لہسن اور آدھا کا پانی ڈال کر پکنے دیں ٹھوڑا گل جائے تو گائے کا قیمہ نمک کٹی لال مرچ تکہ مسالہ اور آدھا کا پانی ڈال کر مسید پکنے دیں اب اسے بھون لیں دوسرے پین میں مکھن میں مرغی کی کلیجی سوتے کریں اور ساتھ ہوئی ایک کھانے کا چمچہ ہری مرچ ڈال کر نمک شامل کر دیں پھر اسے بھون کر قیمے میں مکس کریں اس کے بعد باریک کٹی ہری مرچ چھاٹ مسالہ پیاس کیوبز اور موٹی ہری مرچ ڈال کر پانچ منٹ تمپر رکھیں آخر میں کٹا ہرہ دنیا اور کٹی ادرک ڈال کر سرف کریں شاہی رساول اجسا ابلے چاول ایک کپ گنے کا رس چار کپ دودھ ایک لٹر گنڈیریاں سرونگ کے لیے بالائی ہس پہ ضرورت کٹا ہوا ناریل ہس پہ ضرورت بادام ہس پہ ضرورت ترکیب ابلے چاول میں دودھ اور گنے کا رس ڈال کر پکنے دیں جب وہ خوب اچھی طرح گل جا اور گاڑا ہو جائے تو ڈش میں نکال کر بادام ناریل اور بالائی کے ساتھ سرف کریں ساتھ میں گنڈیریاں بھی سرف کریں شاہی رساول اچھ ساولے چاولے کپ گنے کا رس چار کپ دودھ ایک لٹر گنڈیریاں سرونگ کے لیے بالائی ہس پہ ضرورت کٹا ہوا ناریل ہس پہ ضرورت بادام ہس پہ ضرورت پھر کے بعد واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا پروگرام جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا زبدس سا یہ تواقیمہ کلیجی یہ ہے سیبروزو کا زبدس سا تکا پیس جو کہ لیک والا ہے یہ ہم نے سرف کی ہے اور ساتھ ہی یہ جو کھیر ہے آپ نے دیکھا کہ بہت ہی شاہی رساول جو کتنی زبدس سی بنی ہے آپ اس کو ضرور بنائے گا کیونکہ یہ سردیوں کے ڈیش ہے سردیوں میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے ٹھنا 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 آپ صبح کھائیں اس پہ کریم یا گھر کی دودھ کی جو بلائی ہوتی ہے اس سے اس کو ضرور سرف کیجئے گا اور پھر انجوائے کیجئے گا بادام اور ناریل اس کا بہت ہی ضروری جزیں جو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں جس سے میں نے کٹاوہ ناریل ڈالے اور ساتھی کٹے ہوئے بادام بھی اس پہ شامل کلر آپ دیکھیں کتنا زبیدہ سرس کا لائٹ سا کلر اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے اس کو دودھ میں پکایا ہے پہلے اگر آپ اس کو خالی اگر آپ اس سے بنائیں گے تو کلر تھوڑا سا ڈاک ہوگا آپ اوپر سے دودھ ڈال کے کھار سکتے ہیں دونوں دریگے سے بنائی جاتی ہے لیکن میں اس طرح سے دادہ پسند کرتی ہوں آپ اس کو بنائی گا ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے بتائی گا کہ جناب یہ کیسی بنی سیبروزو کا لیک پیس جو یہ لیک تکہ ہے اتنا کوئی امیزنگ ہے کہ آپ نے جناب ڈبا کھولا اس سے نکالا اس کا سوفٹ میز اور کتنا زبدس ہوتا ہے کہ ٹیس بہت اچھا ہے کوئی میرینیشن نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا اور سب سے بڑی بات ایمیس جی سے پاک ہے اور سب سے بڑی باتے کوئی کیمیکل اس کے اندر نہیں ہے اس کو پرزرف کرنے کے لئے اور سیبروزو کی آپ نے دیکھا فروزن چکن جتنے بھی آتی ہے بہتدین ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فروزن ہوتی ہے اور بہت ہی اس کو اچھے طریقے سے فریز کیا جاتا ہے ہم نوملی جاتے ہیں وہاں سے جا کے آپ نے دیکھا کہ دکان سے جا کے چیزیں لیتے ہیں کرتے ہیں وہاں مکھیاں بھی ہوتی ہیں کسی زمانے میں بہت زیادہ تو اسے بیکٹیریا پیدا ہونے کا خطشہ ہوتا ہے ان کے اپنے پلانٹ ہیں اس سے آپ لے کر آئیے اور صحت مند رہیے جی جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ ان تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے کال کی مجھے وش کیا اور نہیں بھی کیا تو بھی بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ تمام لوگوں کا بس دعا میں یاد رکھا کریں اور یہ دعا کیا کریں ہمیشہ کہ اللہ تعالی زندگی تضرسی صحت کے ساتھ عطا کریں ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جی بہت خوبصورت سا کیک جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سیمز یعنی دیکسٹر فیکٹری جن کی ہے انہوں نے یہ ہمیں بنا آکے سیمز سیمز کیک فیکٹری ٹھیک ہے دیکسٹر جی جی دیکسٹر جو ہے وہ جی جی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ کوکنگ گلاسز بھی کرتی ہیں اور سانسا بہت ہی زبادہ سا کیک بناتی ہیں ہمیشہ سے میرا ان کا ساتھ بہت رہا ہے ہمیشہ کیک بہت اچھا بنا کے تینگی سو مجھ سیمز اور اتنا خوبصورت اتنا پیارا سا کیک جسے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری پرگرام کا لوگو بھی یہاں پہ لگاوا ہے تو کتنا یہ اچھا ہے ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا خوبصورت کیک بھیجا اور ہماری اس سیلیبریشن کو اور ہماری میری اس برث دے کو ایک بہت یادگار برث دے جو بنائے جی جراب تو آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ ابھی نہیں ابھی نہیں اچھا ہاں جی ہم نے آج آپ صرف سوال جی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر لیکن سوال ہم نے آج آپ سے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ کون سالس بولے جاتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ بولے جاتا ہے ہیلو ہیلو آپ کو پتا ہے کہ ہم فون پہ بھی ہیلو کہتے ہیں ویسے اگر کسی سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں سلام نہیں کرے تو ہیلو کہتے ہیں تو آپ ضرور نوٹ کیجئے گا کہ ہیلو جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانا والا لفظ ہے ہماری آج کی وینر ہے فرخندہ ہیں لاہور سے تو فرخندہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ انہوں نے ہمیں جناب سوال کا جواب دیا ایس ایم ایس کیا کچھ لوگوں نے اوکے کہا تھا لیکن اوکے نہیں ہیلو جو ہے سب سے زیادہ کہا رہا ہے جی جناب بہت شکریہ پھر اور جناب مجھے اچھا لگتا کہ میری پوری ٹیم یہاں پر آتی اور میں یہ کیک کاٹتی ہوں ان لوگوں کے ساتھ مل گئے لیکن بہرحال میری پوری ٹیم یہاں پر موجود ہیں ہم اس کیک کو انجوائے کریں گے لیکن تھوڑا سا ایک جو ہوتا ہے کہ ہلکا سا میں اس کو کاٹ لیتی ہوں تاکہ یہ کہ آپ لوگ بھی دے سکیں اچھا شمائلہ شمائلہ آپ کی بردے ہیں تو شمائلہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور یہ کیک شمائلہ کے لیے بھی ہے اور یہ دیکھیں جی زبردست ماشاءاللہ سے تک تینکی سو مچ بہت خیال رکھئے گا دیکھتے رہے یہ مسالہ چینل کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے ہوئے ہیں تینکی سو مچ بہت خیال رکھئے ہیں